اس ویڈیو میں سخت الفاظ استعمال کیا ہیں لیکن ہیں سچے اس لئے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں بچے دوستو آج جس خاتون کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام تو حریم شاہ ہے لیکن اس کی حرکتیں جب آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو گناہ ہے اس کے پاس بہت زیادہ ہیں اپنی اور دوسروں کی خفیہ تصاویر اس لئے بہت سے وزیروں مشیروں کو اس سے خطرہ ہے ابھی تو ہے یہ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتی ہوئی طالب علم لیکن اس کا لاہور کراچی اور اسلام آباد میں اپنا بنگلہ ہے جب بھی اس سے پوچھو کہ اتنا پیسہ تمہارے پاس آیا کہاں سے تو کہتی ہے یہ گاڑی بنگلہ میرے اببو نے مجھے جیب خرچ دیا ہے آدمیوں سے ہی تو ہے اس کا اپنا کاروبار چلتا لیکن پھر بھی یہ مردوں کو کہتی برا بھلا ہے اس کی حرکتیں ایسی کہ شیطان شاگرد بننے کا تعلیم لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو کہتی کوئی پاکیزہ مجسمہ ہے دوستو ان ساری باتوں کی دلیلیں اور تشریح ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹینشن نہیں لینی بغیر دلیل کے تو بات ہی نہیں ہوتی میرے پاس ثبوت ہیں سوال گندم جواب چنا ارے خود انڈا دے کے خود ہی کھا جانے والی بتخ وہ پوچھ رہا ہے کہ اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس کام کیا کرتی ہو اب آتے ہیں آپ دونوں کے پروفیشن کے جانے پر آپ لوگ کرتے ہیں اس کے بولتی بند ہو گیا وہ کیا بتائی گیا ایسا کرو قوی صاحب سے یا پھر شیخ رشید سے جا کے پوچھ لو جن لوگوں کو اس کا پیشہ نہیں پتا حضرہ صبر کرو آپ ہی پتا لگ جائے گا صبر آپ کا لائف سٹائل ہمیں ویڈیوز میں نظر آتا ہے بڑے لیوش قسم کے ہوتیلز بڑے لیوش قسم کے رومز بھائی ایر آپ ٹریول کر رہی ہیں آپ کا لائف سٹائل میں تو نہیں افورٹ کر سکتا آپ کیسے کلو آپ کر رہی ہیں ہم خود کماتے ہیں کیسے وہ تو پوچھ رہا ہوں ہماری اتنی ارننگ ہے کہ ہم لائک لیوش قسم کا اب کیا کیا بتاؤں کیا کیا بتاؤں ارے اپنے ہی بچے کا فیڈر پی جانے والی عورت کوئی ایک ہی پروفیشن بتا دو یہ جو تم لاکھوں کروڑوں کی لگزری لائف جی رہی ہو کوئی ایک کام بتا دو کہ کہاں سے لاتی ہو اتنے پیسے ابھی اس نے جواب دیا کہ ہم خود کماتے ہیں جب اینکر نے پوچھا نا کہ وہ ہی پوچھ رہا ہوں کس طرح کماتے ہو تو دیکھنا اپنی زبان سے پھر جاتی ہے یہ مجھے ابھی تک آپ کا اپنی سالیڈ آنسر نہیں آیا کہ بھائی میرا سورس آف انکم یہ ہے گھر والی اس کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ بیرونے ملک جا کے ننگی لڑکیوں کے ساتھ مجرہ بھی کرتی ہے اور آربیوں کے پاس جا کے نورانی قائدہ بھی پڑتی ہے یار اینکر صحیح ہے اینکر نے لا پا کے پھرا دیا ہے پہلے اس نے کہا کہ ہم خود کماتے ہیں پھر کہا کہ ہمیں گھر والے سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد کہہ رہی ہے کہ ہم موڈلنگ کرتے ہیں موڈلنگ کا ریمنیو کمائی اینکر نے سب بتا دی اس کے بعد اب مو بنا کے بیٹھی ہے کہ ہمیں گھر والے ہی دیتے ہیں یہ کوئی جواب ہی نہیں اب دوستو ذرا غور سے میری بات سنیں یہاں تک بات کلیر ہو گئی ٹھیک ہے وہ جو کچھ مرضی کرتی ہے ہمیں اسے پرابلم نہیں ہونی چاہیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اب جو آپ کو کلپ دکھانے لگا ہوں وہ ہے اب ظاہری بات ہے تمہارا کاروباری ایسا ہے کہ تمہیں ہر طرح کے ہر رنگ و نسل کے مرد ملتے ہیں تو تم سے زیادہ کون مردوں کو جانتا ہوگا دیکھو کس طرح پاکستانی مردوں کو بدنام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہی ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اسے کہنا چاہیے تھا کہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں مگر اس نے کہا کہ پاکستانی مرد ایسے ہوتے ہیں اب اس کے پاس صرف بغیرت آدمی آتے ہیں تو اس کے خیال سے سارے پاکستانی مرد ہی بغیرت ہیں اور رہی بات ڈیزائر کی تو یہ بات کر رہی ہے ڈیزائر کی جو اتنی حوض پرستہ ہے کہ لڑکیوں تک کو نہیں چھوڑتی ایسی ایسی بےہودہ ویڈیوز ہے تمہاری کے جسے دیکھ کے شیطان بھی تمہیں اپنی امی بنانے کو تیار ہے لیکن نہیں یہ بزاری خصوصیت اور کنجر پونا ہونے کے باوجود یہ پاکستان کو دکھاتی ہے کہ میں بڑی پاکیزہ اور نیک ہوں انسان لائف میں کچھ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے مایوسی کوفر ہے مایوسی کوفر ہے باتیں دیکھو اور کام دیکھو انٹینشن درست ہونی چاہیے کیونکہ ہماری انٹینشن اگر درست ہوں گی تو ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوگی اور اس کے خیال سے کامیابی کیا ہے میں شہر کی سب سے بڑی رنگ منا چاہتی ہوں ہی یار ان کی باتیں سن کے میرا حاصل نکل جاتا ہے کہ ان کو کون نہیں جانتا ان کی حرکتیں ہر کوئی جانتا ہے پھر بھی مطمئن بغیرتی کا لیول چیک کریں اور دعا کیونکہ کل ادھونیہ ستجیب لکم جو بھی کام کریں اپنے رب سے دعا کریں استقامت کی مدد کی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاوں کو سنتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں دوسروں کے ساتھ جیلس نہ ہو دوسروں کے خوشوں میں خوش ہو نہ سیکھیں یار اتنے منافق لوگ اور یہ لوگ پاکستان کے سو کالڈ سیلیبریٹیز سٹار بنے ہوئے ہیں یہاں پر وہ بات فٹ ہو تیا کہ شیطان نے ان کو ان کے عمال زینت کر کے دکھا یہ اپنی حرکتوں پر مطمئن ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور یہی دین ہے میں اس طرح کی بات نہیں کرتا اپنی ویڈیوز میں لیکن چونکہ یہ دوغلی خاتون دین کا نام لے رہی ہے تو بھئی یہ دین نہیں ہے اگر پاکستان کے یہ سٹارز سیلیبریٹیٹیز پبلک فگرز اس طرح کی بات نہیں کریں گے تو باقی لوگوں کو کیا امیج جائے گا کہ پاکستان میں اس طرح کا دین اسلام ہے بھئی سمپل سی بات ہے جو کچھ مرضی کرو جتنی مرضی بغیرتی کرو ہم کون ہوتے ہیں تمہیں کہنے والے لیکن اسلام اور پاکستان کا نام نہ خراب کرو گصہ تب بات ہے جب یہ کنجر بنتی ہیں پھر کنجر بن کے مطمئن ہو جاتے ہیں پھر اس کے اوپر ہمیں دین آ کے سکھاتے ہیں یہ اپنا مطمئن کنجر پونا اپنے پاس رکھو اور اپنے مو سے اتنے پاک نام نہ لو اور جن آدمیوں سے تمہارا پالا پڑتا رہتا ہے ان کو ہی بغیرت کہو سارے پاکستانی مردوں کو بغیرت کہے کہ پاکستان کا نام نہ خراب کرو تمہیں تمہارے بغیرت آدمی اور بغیرت پونا مبارک ہو اپنے مو سے دین کی بات اور پاکستان کا نام نہ خراب کرو یہ ویڈیو پتہ میں نے کیوں بنایا ہے کہ یہ اس طرح کے دین اور پاکستان کا نام خراب کرنے والے لوگ آج کل ٹرینڈنگ پہ آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو سٹار سمجھتے ہیں پاکستان کے ہیرو سمجھتے ہیں یار میں اس دنیا سے جھوٹی جاتا ہوں خیر اب کے لئے صرف تنہی تھا یار ایک سیکنڈ لگنا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ اس خاتون کے چاہنے والے دیکھنے والے اس کے بہن بھائی آج بہت آئیں گے جو ڈس لائک کریں گے اس لئے آپ سب دوست اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہاں تک کہ یہ ویڈیو اس خاتون کے چاہنے والوں تک پہنچ جائے اور اگر آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو بھائی سبسکرائب بھی کریں ٹھیک ہے نا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ ٹھیک ہے